ابھی تک ہی نظام انصاف کے چہرے پہ وہ داغ ہے یہ بڑا داغ اور نیا داغ لگنے والا ہے اور اس وقت اتنا شعور پبلک کا نہیں تھا اس عوالے سے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اب آپ جو آپ نے سب دکھا دیا کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اس لیے یہ جو کینگرو ٹرائل ہے اس کو بند دیا جائے اور برائے راست دکھایا جائے عمران خان کا ٹرائل اس لیے کہ جو شاتیں وہاں لکھی جارہی ہیں وہ ساری رپورٹ ہو رہی ہیں سارا سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے کہ فرانے گواہ نے یہ کہہ دیا اور اس میں کون سا ایٹم بم کا فرمول ہے جو بیان ہو جائے گا تو لوگ گھروں میں آلود گوشت پکانے کی بجائے اور چنے پکانے کی بجائے ایٹم بم گھر میں بنانا شروع کر دیں گے ایک مزاک ہو رہا ہے ایک بہت سیریس مزاک ہو رہا ہے سنجیدہ مزاک ہو رہا ہے ظالمانہ مزاک ہو رہا ہے بیرامانہ مزاک ہو رہا ہے جو ٹرائل ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف ثابت ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ سب سے بڑی پارٹی ہے کہدی نمبر آٹسو چار آپ یاد رکھئے گا سارے کہ جب بھی عمران اور کفتان اور کہدی نمبر آٹسو چار کی آواز باہر نکلے گی میدان کھلاڑیوں سے بھر جائے گا فائی اے یا پی ٹی اے یا پیمرک یا کوئی اور ازارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس لئے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصل سے بزادی طور پر میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے وہ یورپین یونین یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے اقوام متحدہ کی وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشن ان کی وائلیشن ہے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی آئین کے حقیقل دس ایک ہی بھی وائلیشن ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اب سپریم کٹا پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملٹری ٹرائل کوٹس کیس اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ بڑا احراز جا رہے ہیں جو بڑا اچھا قدم ہے میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ بات آپ کو احران کن شاید لگے کہ عمران خان جب آئیوڈنس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے شاعتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو لایا جاتا ہے پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کاروائی ہو رہی ہے پاکستان کے قانون کے اندر کسی کو وکیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے چوہیس کا وکیل ہر ملزم کا حق آئین کے آٹیکل دس کو آپ کوٹا کے پڑھ لیجئے اور یہ فرنمنٹل رائٹ ہے وہ وہاں لیٹ ہوا ہے اور اس وقت وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا مرڈرہ پر ٹرائل ہو رہا ہے خون کیا جا رہا ہے انصاف کا د اسی بات یہ ہے جس شخص کے لیے سارا کچھ ڈراما سٹیج کیا گیا تھا جب وہ اسلام آدھ ائرپورٹ پہ اترا نماز شریف تو اس کو صفیق جنڈی دکھائی گئی تھی اب اس کو لال جنڈی مل گئی ہے وہ کوئی مزیری آدم اغیرہ نہیں بن رہا نہ وہ ملک سنبھال سکتا ہے وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنبھال سکتا وہ اپنے مفادات کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخل اس نہیں ہے اور کوئی بند کمرے میں یا بند دیواروں کے اوپر یا بند پردے کے پیچھے کوئی فیصلہ قابلے قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے پانچ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے اور کوئی سرکاری ملازم گروک ریسی یا جو پانچ گورنمنٹ سٹوڈز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹھ کی یہ کہیں کہ اس کو ووٹ ڈالو اس کو نہ ووٹ ڈالو اس طرح سے ووٹ ڈالو اس طرح سے الیکشن لڑو لوگوں کو آزاد نہیں دینی چاہیے یہ آزاد ملک ہے اس کا آئین آزاد کیا جانا چاہیے اس کے میڈیا کے آزاد کرنا چاہیے اس کے نظام قانون و انصاف کو آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے اس لیے جو اس وقت جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے وہ ایک کوشش ہے کہ آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے عمران خان کے خلاف جس طرح سے پہلے ایک کینگرو کوٹ کے متاثر جج سے فیصلہ لیا گیا تھا اسی کا ریپلے کرنے کی کوشش کی جاری بیسیکلی یہ زلفلاریلی بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا کہ ایسے جرم میں سزا دی گئی جس کی کبھی چھتے سال میں کسی دوسرے کو سزا نہیں ملی نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں جہاں پہ آئی پی سی بی پی سی اور پی پی سی پاکستان میں پاکستان فینل کورڈ میں 109 میں کبھی کسی کو سزا موت نہیں ہوئی تو اس لیے ابھی تک بھی نظام انصاف کے چہرے پہ وہ داغ ہے یہ بڑا داغ اور نیا داغ لگنے والا ہے اور اس وقت اتنا شعور پبلک کا نہیں تھا اس عوالے سے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اب آپ لوگ ج دکھا دیا کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اس لیے یہ جو کینگرو ٹرائل ہے اس کو بند کیا جائے اور برائے راست دکھایا جائے عمران خان کا ٹرائل اس لیے کہ جو شابتیں وہاں لکھی جارہی ہیں ساری رپورٹ ہو رہی ہیں سارا سروشل میڈیا بڑھا ہوا ہے کہ فرانے گواہ نے یہ کہہ دیا اور اس میں کونسا ایٹم بم کا فرمولہ ہے جو بیان ہو جائے گا تو لوگ گروں میں آلود گوشت پکانے کی بجائے اور چندے پکانے کی بجائے ایٹم بم گر میں بنانا شروع کر مزاق ہو رہا ہے ایک بہت سیریس مزاق ہو رہا ہے سنجیدہ مزاق ہو رہا ہے ظالمانہ مزاق ہو رہا ہے بیرامانہ مزاق ہو رہا ہے جو ٹرائل ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف ثابت ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ سب سے بڑی پارٹی ہے کہدی نمبر آٹھ سو چار آپ یاد رکھئے گا سارے کہ جب بھی عمران اور کفتان اور کہدی نمبر آٹھ سو چار کی آواز باہر نکلے گی میدان کھلاریوں سے بھر جائے گا اور آٹھ تاریخ ہو انش جیف عمران خان کی پارٹی ہے اس لیے کہ ہماری دنے تو امیدواری کسی نے نہیں کھڑے کی ہو رہا ہے ایک ظلم اور ہو رہا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً کئی سو فیصد اضافہ کرنے کے بعد گیس کی قیمتوں میں اکتالیس فیصد اضافہ کرنے کی سامنی پر امیدی ہے آپ کو کیا اختیار ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بیٹھے ہوئے آرزی حکمران کہ آپ لوگوں کے گلے کاٹیں اور لوگوں کے چنوں کے اوپر لاک مانیں آپ اور لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کریں مار والدین کو مجبور کریں کہ وہ بچوں کو مار کے خودکشیاں کریں گیس کا پھل کس طرح سے کوئی اکتالیس فیضہ قبول کا سکتا ہے اس لیے اس کو روکنا چاہیے اور روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ آزادان اور انتخابات کے دریئے سے نئی قیادت سامنے ہے یہ جو سڑا گلا وہ سیدھا نظام ہے جس کے نیچے داندلی ہوتی ہے ہمیشہ یہ نظام چلانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کو اب برداشت نہیں کر سکتا ڈاک صاحب ایک تاثر دیا جارہا ہے کہ پانچ تاریخ پاکی ہے سیفر کیس کا فیصلہ آنے آنے کا امکان ہے تو اگر فیصلہ آ جاتا ہے اس میں سزا ہو جاتی ہے تو طریقہ انصاف کا لائے مجبور مجھے یہ بتائیں یہ تاثر کون دے رہا ہے نجومی یا کوئی جج دے رہا ہے یا کوئی مطیل دے رہا ہے یا کوئی سرکاری مطیل دے رہا ہے یہ کوئی سٹیٹ کاؤنسل دے رہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے یہ جو تاثر ہے یہ ہی تو ظلم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ پہلے سے لوگ پیشنگویاں کرنا شروع ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم پہلے ہی ہماری عدلیہ گرنل اقوامی ریٹنگ میں کہاں کھڑی اگر ایسے فیصلے ایک اور فیصلہ کے اندرو کوٹ کا آگیا امران فان کے خلاف تو اس سے باقی جو رہی کھئی چھوڑی سے کسی جگہ کے اوکر اگر لوگوں کو اعتماد ہے اس کو صرف ٹھیس پہنچے گی دیکھیں جو پنڈنگ کیسیز ہیں ان کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیر طریقے سے چلنے چاہیے ان کی ججز کے بارے میں میں کوئی کومنٹ نہیں کرتا جو اقتماد باقی ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا پیمرک یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصلے بزادی طور پر میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں پہلا یہ ہے کہ امران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے وہ یورپین یونین یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے اقوام متحدہ کی وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشن ان کی وائلیشن ہے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے آئین کے آٹیکل دسے کی بھی وائلیشن ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اب سپریم کورٹا پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملیٹری ٹرائل کوٹس کیس اور دوسری کیس جو ہے وہ براہ راس جا رہے ہیں جو بڑا اچھا قدم ہے میں مطالبہ کرتا ہوں امران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکی کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ بات آپ کو حیران کن شاید لگے کہ امران خان جب ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے شاکتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں تھوڑی دیل کے لیے ان کو لائے جاتا ہے پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کاروائی ہو رہی ہے